با قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لے اہلی والصلاة والا احلیخ رب الشہن صدری ویسر لی امری وحلل وزطن من لسانی افقاہون قولی اما بعد اجزاں اگرامین نحجب الاغا میں جو کلمات قصار ہیں مولا کے اقوال اس میں اگر آپ بھائی کریں تو آج جو ہے آپ کے سامنے مولا کا قول ہے قول نمبر بان نبی جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ اعوذع العلم ما وقف علی اللسان وَأَرْفَعُهُ مَا زَهَرَا فِي الْجَوَارِ وَالْأَرْقَانِ مولا کا جہاں قول آپ غور کریں اس میں تشریح طلب بات ہے پہلے ترجمہ اگرزان پیش کر دیا جائے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ صف سے حقیر علم اعوذع العلم اعوذع کہتے ہیں ادنا پست پسترین علم یہ ہے کہ ما وقف علی اللسان وہ صرف جو ہے زبان پر رہ جائے ما وقف علی اللسان کا مطلب صرف زبانی جمع خرچ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ملیں گے بس اس طرح سے پیش کریں گے جیسے ہم سے ادع علم کسی کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس جتنا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے تو یہ مولا فرما رہے ہیں اعوذع العلم ما وقف علی اللسان ادنا علم پسترین علم حقیر علم وہی ہے جو صرف زبانی جمع خرچ ہو صرف زبان کے اوپر جائے رہ جائے وَأَرْفَعُوا مَا ذَهَرَ فِي الْجَوَارِهِ وَلَا رُكَانِ اور سب سے زیادہ قیمتی عرفہ منا ہوتا ہے رفعہ بلندی جس کو عطا ہو رہا ہے علم میں یعنی سب سے زیادہ قیمتی علم وہ ہے جس کا اظہار مَا ذَهَرَ فِي الْجَوَارِهِ وَلَا رَكَانِ جس کا اظہار آزا جوارے سے ہو جائے ارکان بنیادی آزا بدن کو کہا جاتا ہے جس ایک کان ہے آنکھ ہے ہے نا اور دماغ ہے دل ہے اور انسان کا ہاتھ ہے پیر ہے یعنی اس کے ذریعے جو ہے کہ انسان تمام کرنے کی اپنے علوم کو جو ہے ظاہر کرے سامنے والا دیکھ جائے تو کم دکھم سلام کر لیں پہلہ جلے گا کہا علم والا ہے اور کیا رکھئے گا یہ علم اسی طریقے سے انسان کے پاس ہوتا ہے اسے پیڑ ہے درست میں جب پھل زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھل کی تہنیاں جھکنے لگتی ہیں تو اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے تو وہ انکساری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے توازو اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے وہ جھوک جاتا ہے اپنے کو جہے بہرحال جہے یعنی اس سامنے جہے جھکا دیتا ہے بات سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر علم زیادہ ہوتا ہے تو اسی طریقے جیسے پیڑ کے اوپر جہے پھل زیادہ ہوتا ہے تو جب پھل زیادہ ہوتے ہیں تو تہنیاں جھکنے لگتی ہیں اور جس پیڑ میں جس درست میں جہے پھل نہیں ہوتے وہ صرف سیدھے کھڑے رہتے ہیں تو ویسے ہی جہے ایک عالم ہوتا ہے اگر اس کے وقت علم واقع ہے تو اس کے اندر توازو انکساری پائی جاتی ہے انسان جھک کے ملتا ہے انسان جہے یعنی پیار محبت سے ملتا ہے آگے پڑھ کے جہے سلام کرتا ہے لیکن جس کے وقت علم کم ہوتا ہے یا علم کا صحیح استعمال نہیں ہوتا تو نتیجے میں وہ پیڑ کے طرح بالکل جہے کھڑا رہتا ہے اب اس میں جہے کہتے ہیں اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ جہے توازو انکساری پیش کر سکے اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جہے اپنے کو اظہار علم کر سکے اس کے پاس تو وہی مسئلہ ہے کہ غور طلب بات یہ ہے کہ اسوس ہے اسوس کی دور حاضر میں دور حاضر میں اگر آپ غور کریں تو علم کا چرچہ صرف زبانوں پر رہ گیا ہے ہر آدمی جہے سوچتا ہے کہ میں ایس طرح کر پیش کروں کہ ہم سب سے زیادہ علم یہ اظہار کیا جائے کہ میں اپس زیادہ علم ہے اور قوت گویائی ہی کو کمال علم کو تصور کیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عمل اور کردار کا فقدان جائے پای جاتا ہے یعنی کمی پای جاتی ہے اور عوام النار اپنی ذاتی جہالت سے زیادہ دانشوروں کی دانشوری اور اہل علم کے علم کی بدولت تباہ اور برباد ہوتے رہتے ہیں یعنی آپ غور کریں کہ دو باتوں کے طرح جہے مولا متوجہ کر رہے ہیں ایک تو جہے بترین علم کیا ہے اور اچھا یعنی بہترین اور زیادہ عظمت والا علم کونسا ہے دونوں کے بارے مولا فرما رہے ہیں جتنا تم معلوم کرو اس پر عمل کرنے کوشی کرو تو اگر انسان جو ہے آزا جوارے کے ذریعے اپنے علوم کا اظہار کرتا ہے تو بہترین علم ہے بہترین علم ہے رفعہ تو بلندی پائی جاتی ہے لیکن اگر انسان جو ہے صرف زبانی جمع خج کرے اور صرف زبان سے اظہار کرے کہ میں مجھے یہ آتا ہے مجھے یہ آتا ہے مجھے آتا ہے تو بھائی زائد سے بات ہے کہ یہ بسترین علم ہے مولا فرما نے ادنا علم ہے بہترین علم ہے بسترین علم ہے تو اس لیے علم اگر ہمارے پاس ہے تو علم کی اہمیت کو سمجھنے کے درمت ہے اگر ممبر پہ انسان جو ہے اپنے علوم کا اظہار کر رہا ہے تو اگر ممبر پہ کچھ کہہ رہا ہے تو عوام الناس کے درمیان اور معاشرے میں سمائج میں جہے اس پر عمل کرنے کوشش کرے عمل کرتا رہے اسی لیے جہے کہتے قرآن کہتا ہے لما تقولون مالا تفعلون ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے لما تقولون مالا تفعلون کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے اسی لیے مولا نے فرمایا کہ اولم بلا عمل کششرت بلا تمر ایک عالم جو عمل نہیں کرتا آزا جواری ذریعہ اظہار نہیں ہوتا اسی زبانی جمع خرچ ہے تو مولا فرما رہے ہیں کہ اس شدر کی طرح ہے اس درخت کی طرح ہے جس کے بات پھل نہیں ہوتا تو اب آپ غور کریں اگر علم کے نتیجے میں تکبریت و مغروریت پیدا ہو جائے تو انسان جب پسترین علم اس کے پاس ہے لیکن اگر تواد و ان کے سارے اس کے اندر پیدا ہو جائے میل محبت پیدا ہو جائے پھائی چارگی پیدا ہو جائے تو یہ بہترین علم جو ہے قرار دیا گیا ہے بھائیے ہم علم حاصل کریں جو کی واقع جو ہے مولا سے جب پوچھا گیا بہت سارے کوششن کیے گئے ان میں سے ایک کوششن کیا گیا کہ مال بہتر ہے یا علم تو مولا نے فرمایا کہ علم کہا اس لیے علم بہتر ہے کہ مال کی حفاظت تم کرتے ہو علم تمہاری حفاظت کرتا ہے پھر کس نے پوچھا کہ مال بہتر یا علم تو مولا نے کہا کہ علم بہتر اس لیے کہ مال کو کوئی چوری کر سکتا ہے لیکن علم کی چوری نہیں ہو سکتی تو آپ غور کریں جتنی طریقے سے جتنے لوگوں نے علم اور مال کے بارے میں سوال کیا مولا نے ہر ایک کو الگ الگ جواب دے کر علم بیان کیا یہ مولا کے پاس علم ہے جو ممبر سلونی سے سلونی سلونی قبل انتفقدونی کہہ کر اپنے علم کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور اسی لیے مولا کے علم کو اگر آپ دیکھئے تو نبی نیہیں فرمایا کہ انا مدیند علم وعالیون بابوہا میں شہر علم وعالی اس کا دروازہ ہے تو اب ہمیں جو ہے مولا کے علوم سے سرشار ہونا ہے ان سے استفادہ کرنا ہے ان کے علم سے جو ہے ہمیں کچھ حاضل کرنا ہے تاکہ واقعا جو ہے اس طرح علم ہمارے آدھا و جوارے کے دریئے جو ہے ظاہر ہو سکے آئیے مل کے بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں فرودگار ہمیں اس علم کی کہ حصول میں توفیق دائد فرما جو ہمارے آدھا و جوارے کے دریئے ظاہر ہو سکے نہ یہ کی جہے صرف زبانی جمع خواہش ہو امام کے آوان آسان میں شمار فرما امام کے دور میں تعجیر فرما